دوستو جو پینل لگایا جاتا ہے میں آج اس کو آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں دکاندار کے پاس آپ کو جانے کے ضرورت بھی نہیں ہے آپ خود لگا سکتے ہیں باقی کام میں نے کار کر رکھ دیا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ایک سادہ سادہ انفرمیشن دے رہا ہوں پیڈیو کو شار کرتے ہوئے جب یہ پینل نیا آتا ہے اس کے بیک سیڈ پر ایک شیٹ لگی ہوتی ہے آپ نے کونے سے پکڑنا ہے شیٹ کو تو کونے سے پکڑ کر آپ نے دوستو اس کو یہاں سے اتار دینا ہے میں نے اس کو اتار دیا اس کو اتار کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ٹریپ کو آرام سے پیچھے بیک کرنا ہے فول بیک نہیں کرنا جس طرح میں نے فنگر پیچھے رکھو اس طرح رکھ دینا پھر یہاں پر یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ای ہٹ ہزار ایٹ ٹرپل زیرو اس کا کوڈ ہے یہ بہت ہی زبردہ سلوشن ہے یہ موبائل کے پارس پاری دکانوں سے آپ کو ملی جائے گی یہ وان فیفٹی کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ڈکن اتار کر سب سے پہلے یہاں پر ایک دو پائنٹ لگا دینے ہیں یہ وائیڈ کلر کی ہوتی ہے پانی نوما اس کو جب اس طرح کرنا ہے آپ نے تو اس کو آگے اس طرح لگا دینے ہیں آپ نے صرف دس سیکنڈ کے لیے اس کو دباہ کر رکھنا ہے یہ خود بخود بیٹھ جائے گی ویسے مکمہ طور پر تو اس کی گریپ جوانا بیس ملٹ کے بعد ہوتی ہے یہاں آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیڈے ہیں اس کی آپ نے اس لوشن کو یہاں پر اس اس طرح تاکہ کوئی جگہ رہنے یہ جو کنارہ ہوتا ہے اندر کا یہ بارہ کونہ جو ہوتا ہے کنارہ ٹیچ کا یونٹ کا جو درمیانہ اس ہوتا ہے وہاں پر یہ پوری گلائی میں اس طرح آپ نے لوشن لوشن لگا دینی ہے یہاں پر یہاں کے کمرہ ہے یہاں پر پھر آگے آپ نے نہیں لگانی اس کی خیال کرنا ہے جہاں سنسر بھی ہو وہاں بھی آپ نے لگائیں بالکل نارمل کنارے پر لگائیں جہاں سے آگلا سراغ فرانٹ والا خالی رہ جائے اب یہ لوشن لگ گئی یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا آپ نے کرنا کہا کہ سب سے پہلے یہ یونٹ ہے اس کو انر کے اندر سب سے پہلے اس کو ڈالنا ہے اس کو ڈال کر جہاں سے آپ کے بیک سیٹ پر بیٹری لگی ہوتی ہے بیٹری تو باہر ہی ہوتی ہے چونکہ تو وہاں پر یہ سٹریپ چلی جائے گی بیک سیٹ پر بیک سیٹ پر سٹریپ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے یونٹ کو سیٹ کے اوپر رکھ دینا ہے جب سیٹ کے اوپر رکھ دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جب سیٹ کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ جو ہے نا آگے سے برابر رکھ کے پھر اس کو اوپر ہاتھ لگا کے پھر اس کو جو ہے نا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر چھوٹی ربڑے نہیں ہیں تو دھاگے سے دھاگے اس کو اوپر لپیڑ دینا ہے کم از کم چالیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک پانی تھوڑا سا لے کر اس میں ہلکا ایسا جو ہے نا آپ کے پاس اگر نمو پڑے تو ٹھیک ہے نہیں تو پیٹرولو کی مجھ سے اس کو کناروں کو صاف کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کا مبیل تیار ہے آپ کی جانے کے ضرورت نہیں ٹوٹل اس کی کاس ہے آج کل جو مین پینل ہیں ان کی آرہی ہیں ٹو تھاؤزنڈ یا ٹو تھاؤزنڈ اور ٹو ہنڈرڈ روپیز یا ٹو ہنڈرڈ روپیز اس طرح مدرہ بائیس ہوتا ہے کہ یہ آرہی ہیں ٹوی کیونکڈ ٹو ہم جاتل ٹو ہم در فاع